ایک خاص پینل جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے آتول چطورویدی ایگسکیوٹیو چیئرمن شری رینوکا شگرز کے ہمارے ساتھ ہیں سندی بان صاحب جو کی سی ایو ہیں ایش ڈی گتری انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے سنگاپور سے ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ جتین تریبیدی جوڑ رہا ہے الکی پی سیکیورٹیز کے اور منو جائن جوڑ رہا ہے پرسوی فنمارٹ کے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور چرچہ لیکن شروعات ایک بہت اہم خور کے ساتھ اور خور یہ ہے کہ پیٹرول کے بعد اب ڈیزل میں بھی ایتھنال کی بلینڈنگ ہوگی مطلب ایتھنال ملایا جائے گا اور پانچ پرسنٹ ایتھنال بلینڈنگ کی وجنا سرکار کی ڈیزل میں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بیس پرسنٹ جو ایتھنال بلینڈنگ کا ٹارگٹ ہے وہ پیٹرول میں رکھا گیا تھا دوہزار تیس تک کے لیے لیکن اب سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس لقش کو سمجھ سے پہلے ہم حاصل کر لیں گے اور کینڈری منتری ہمیشہ کا یہ بیان آیا ہے کہ دوہزار پچیس چھبیس میں ہی ہم بیس پرسنٹ ایتھنال بلینڈنگ کا ٹارگٹ پیٹرول میں پورا کر لیں گے تو ایک بڑی خبر اس خبر کا جو ایک تو یہ خبر ہو گئی اس خبر کا جو ایمپیکٹ ہے وہ دو تین طریقے کا ایمپیکٹ ہے پہلا ایمپیکٹ یہ ہے کہ شگر انڈسٹری کے لیے بہت اچھی خبر ہے یہ کیونکہ ایتھنال کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو شگر انڈسٹری زیادہ سپلائ کر پائے گی تو ان کا پروفیٹ بڑھے گا دوسری طرف جو گرین انڈسٹری ہے چونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گرین سے زیادہ ایتھنال بنا ہے کمپیر ٹو شگر پروڈکٹ آپ دیکھیں کہ میز کا پرائیس بہت بڑھ گیا 19 روپے سے بڑھ کے 26 روپے ہو گیا تو میز کے دام بھی یہاں پر بڑھ سکتے ہیں تو کل ملا کر ایک اچھی خبر انڈسٹری کے لحاظ سے آئی ہے لیکن کیا یہ گراؤنڈ پر ٹھیک طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو پائے گا اس میں اور کیا کیا ہونا چاہیے اسی پر ہم بات کریں گے آتول جی پہلا سوال تو سر آپ کے لیے تو بہت آزادی سے پہلے پندرہ اگرس سے پہلے آپ کے لیے بڑی اچھی خبر آ گئی کی آپ کے لیے اور سپلائی کا اچھا موقع مل جائے گا میں آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں پر ابھی تک یہ خبر کیول خبر ہی ہے ابھی تک کا اوفیشل نوٹیفکیشن ہے اوفیشل کوئی کمفرمیشن نہیں آیا ہے پت ایک چیز ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اور یہ جو آٹوموبیل انڈسٹری ہے یہ ڈیزل کو بلینڈ کرنے کے اوپر ان کے ٹرائلز چل رہے تھے اور پانچ پرسنٹ بلینڈنگ کا ٹرائلز سکسسفل ہوا ہے جسے کہ آج گورنمنٹ میں تھوڑی سی کانفیڈنس آیا ہے کہ ڈیزل کے اندر بھی بلینڈ کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک بلینڈنگ کا کرنٹ لیول کا سوال ہے آج ابھی کریپن تیرہ پوائنٹ وان فائف کے آس پاس رفلی بلینڈنگ اس سال کی ابھی تک ہے اور میں سمجھتا ہوں سال ختم ہوتے ہوتے تک کا پاندرہ پرسنٹ جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا اس کے آس پاس پہنچ جائیں گے اور اگلے سال جو ٹارگٹ ہے کہ ٹوینٹی پرسنٹ بلینڈنگ رہے شگر کے تھرو ایتھنول میں وہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کچھ چیزیں کرنا بہت زیادہ جروری ہے ایک تو آج کی تاریخ میں کین جوس اور بھی ہیوی ایتھنول جو گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو پچھلی مرتبہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چینی کے دام کہیں زیادہ تیر ہو جائے تو ایک تو یہ بین اٹھانا ہوگا اور دوسرا اس کے جو دام ہیں وہ بڑھانے پڑھیں گے کوئی اوچت نہیں ہے کہ آج مکہ کی آپ وہ خرید رہے ہیں بہتر روپے لٹر اور شگر کی آپ بھی ہیوی سے لیں گے ساٹھ روپے اور ساٹھ روپے لیں گے کین جوس کا میں سمجھتا ہوں یہ ریوائز کرنا چاہیے ہو میری جو انفرمیشن ہے اس کی گورنمنٹ اس کی طرف ریکوزیت توضیت دے رہی ہے تو یہ سارے وہ آج کی تاریخ میں جہاں تک پانچ پرسنٹ ایتھنول ان ڈیزل اور ٹوینٹی پرسنٹ ان اس کے لئے کیپیسٹی آلریڈی ہندوستان میں آ چکی ہے آپ یہ مان کے چلیے کہ ہندوستان میں جو ڈیزل کا کنزمشن ہے وہ پیٹرول کے کنزمشن سے کہیں زیادہ ہے اپورڈنگ تو رف ایسٹیمیٹس بانوے تیرانوے بیلین لیٹرز ہندوستان ڈیزل کنزیوم کرتا ہے اور اس کے سامنے پیٹرول اونلی تھرٹی نائن یا فورٹی بیلین لیٹرز کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی آپورچنیٹی ہے شگر سیکٹر کے لیے اور جہاں تک ہے مکہ اور مکہ کے حساب سے بھی تھوڑی بہت تو definitely یہ it's a good sign overall it is a good signal let's hope یہ جو ہموں کی جو الٹذائے گورومنٹ سے کی ریٹ بڑھائیں یہ چیزیں شاید جب ہو جائیں گی تب اس پر زیادہ confidence آئے گا یہ تو آپ نے اپنے لیے بتا دیا لیکن آپ جو نہ بتائیے جب ابھی ابھی جو 20% کا target ہے ابھی جون تک 13% target پورا ہوا ہے اور اسی کے لیے ابھی آپ کے اوپر پابندی لگ گئی ہے can juice اور be heavy molasses سے اور ڈیزل میں جب 5% blend نہیں ہوگی تو اور supply چاہیے زیادہ supply چاہیے تو اگر وہاں supply کو لے کر کے باتچید آگے بڑھے گی تو کیا شگر پرائس کا جو یہ concern ہے آگے اور نہیں بڑھ جائے گا سر میں ایک چیز آپ یہ آئے کے چلیے کہ can juice اور be heavy کا ہوتا ہے یہ کیول جب crushing چل رہی ہو تبھی can juice سے ایتھنال بنتا ہے اور سیزن منتھ میں ایتھنال نہیں مطلب اس لیے آج انڈسٹری کو بھی کوئی خاص پکر نہیں ہے بڑھ اب نیا سیزن آرہا ہے اس کے پہلے یہ ضروری بھی ہے اور یہ لازمی بھی ہے کہ یہ جو بین ہے اس کو اٹھایا جائے اچھا اچھا سر ایک سوال یہ ٹھیک ہے بھائی آپ شگر انڈسٹری کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو آپ تو اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے لیکن میں آپ سے ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں دوسرا سوال یہ کہ کیا آپ اس بات کی وقالت کریں گے کہ اگر شگر کو لے کے تھوڑی بہت دکت ہو تو میز سے جو ایتھنال بن رہا ہے اس کے اوپر فوکس بڑھا دیا جائے اور اگر اس کے لیے ایمپورٹ بھی کرنا پڑے ابھی میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ میری رائے نہیں ہے اور اگر اس کے لیے جی ایم مکہ بھی ایمپورٹ کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے اتنال بنانے کے لیے کیونکہ میں نے ابھی اشو گولاتی جی کا ایک انٹرویو کیا تھا انہوں نے بڑا اس کو وقالت کیا ہے کہ میز کا کنورجن زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ میز کو لے کے فوڈ سیکیوریٹی کا ایسو نہیں ہے اور اگر اس کے لیے ایمپورٹ کرنا پڑے جی ایم میز تو وہ بھی کرنا چاہیے ان کی یہ دلیل تھی آپ کا رییکشن سر نہیں میں اسے کتائی اتفاق نہیں رکھتا for the simple reason پچھلی مرتبہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ جو کنٹری میں جس چیز کی افرات ہو یا جس چیز کی کنزمشن سے زیادہ پروڈکشن ہو اس کو تو آپ ڈائیورٹ کریں تو کوئی پروڈلن نہیں ہے جیسے آج شگر اپنی جتنا پروڈیوز کرتے ہیں اس سے کہیں کم کنزم کرتے ہیں تو اس کا ڈائیورجن تو لوجیکل ہے جہاں تک مکہ کا سوال ہے مکہ میں نہیں سمجھتا ہندوستان کہیں زیادہ کنزمشن مطلب پروڈیوز کرتا ہے کی کنزمشن سے زیادہ آج آپ خود ہی ابھی دو منٹ پہلے بول رہے تھے کہ جو 18-19 روپے کا مکہ تھا آج 27-19 روپے ہو گیا تو یہ کیا آدم کا میں ایمپورٹ کر لیں وہ کہہ رہے ہیں سر کی ایمپورٹ کر لیں اور مکہ کا اگر جیئے مکہ کا ایمپورٹ کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے اس میں کوئی دکھت نہیں مطلب ان کی یہ دلیل تھی یہ میں پوچھ رہا ہوں میرے کو جیئے ایم سے کوئی اعتراض نہیں ہے پر جیئے ایم کو ایمپورٹ کر کے اب اس کا وہ بنائیں گے کہنا میں ایتھنال تو ایتھنال ہی کیوں سیدھے سیدھے ایمپورٹ کر لیجئے تو اتنا سب کا پروسس کرنے کا مطلب ہے پھر تو کل کو یہ بھی بولیں گے کہ ایڈیبل آئیل جہاں لوگا ایمپورٹ کرتے ہیں اس کو آپ ایمپورٹ کر کے بائیو ڈیزل بھی بنائیے تو سبھی چیز آپ ایمپورٹ ڈیپیننٹ آج آپ نیر بھرتا کی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی بات بیمانی ہے اور مکہ ایمپورٹ کر کے ایتھنول بنائیں یہ کوئی تھوڑی سی میرے کو اس میں وہ لگ رہے ہیں پشنمات لگ رہا ہے اچھا اچھا آپ کے لئے ایمپورٹ کر کے ایتھنول نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کی رائے بلکل دو ٹھوک ہے اب آخری سوال سر اس پر اگر یہ سب ہوتا ہے پانچ پرسنٹ اگر ڈیزل میں بھی جاتا ہے ایتھنول تو اس کے لئے آپ لوگ تیار ہیں مطلب آپ کے پاس اتنی کیپیسیٹی ہے کہ سپلائی کر دیں گے پہلا سوال اور اگر کر دیں گے تو پھر شگر پرائیس پر کوئی ایمپیکٹ ہوگا اس کا دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہو گی سپلائی کرنے میں کیونکہ آج کی تاریخ میں رفلی ایباوٹ پندرہ بلین لیٹرز کی کیپیسٹی ہے وہ ہم لوگوں کا back of the envelope جو کلکولیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رفلی اگر پانچ پرسنٹ یہ گورورمنٹ گورورمنٹ نے وہ کیا میری آواز آرہی ہے آپ کو آرہی ہے پلیز کنٹینیو اگر گورورمنٹ نے پانچ پرسنٹ ڈیزل میں کیا تو پانچ ایک بلین لیٹرز اور چاہیے ہو رہا تو آج پندرہ بلین لیٹرز کی اپنے پاس کیپیسٹی آرہی ہے 10 بلین لیٹرز میکسیمم پانچ پسند گئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پرولم نہیں ہوگی اور اندسٹری مطلب مطلب کمپٹنٹ ہے اوکی تو آپ کریں کوئی دکت نہیں ہوگی سپلائی پوری ہو جائے گی بہت شکریہ آتھول جی آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے